اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مای چینل افت سیلون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیلیت سے ہوں گے دیئر فرینڈز آج کی مختصر سی ویڈیو میں آپ کو اپنے بالوں میں کلز ڈالنے کا طریقہ کار بتاؤں گی سو دیئر فرینڈز بال آپ دیکھ لیجئے بیفور ڈیڈ سٹریٹ ہے دیئر فرینڈز اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل اور اگر آپ کر چکے ہیں تو لائک مائی ویڈیو سو مای دیئر فرینڈز میں نے یہاں پر لیا ہے ریمنگٹن کا آئرن اس کو میں نے ٹو تھرٹی پر کر دیا ہے فول یعنی کر دیا ہے اس کے لیے فرینڈز ٹیلکم کی بھی ضرورت پڑے گی سب سے مہلے میں نے ایک چھوٹی سی لیئر لیا ہے آپ کے سامنے آئرن بالکل سٹریٹ ہے دیکھئے فرینڈز بالکل سٹریٹ اور اوپر کی طرف میں نے اس کو ایک ٹرن دیا ہے صرف ایک ٹرن اور آہستہ آہستہ اس کو ہلاتے وقت نیچے لے کے آرہی ہوں آئرن کو یہ بالوں میں سے دھواں اس وجہ سے نکل رہا ہے کیونکہ سردیاں آ چکی ہیں اور سردیوں میں بال آپ جتنے مرضی ڈرائے کر لیجئے تھوڑے تھوڑے گیلے رہی جاتے ہیں تو دیکھئے فرینڈز کس طریقے سے میں سٹریٹنر کو آئرن کو نیچے لے کے آرہی ہوں اور دیکھئے نیچے لاکر بالکل نیچے ٹپ تک ہم نے اس کو لے کے آنا ہے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دینا ہے دیکھئے فرینڈز کلز کی میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکی ہوں کل آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح کر ڈلا ہے اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ میں اپنے بالوں میں بھی سیکنڈ ٹائم کلز ڈال رہی ہوں میں نے اپنے بالوں میں کبھی خود سے کلز نہیں ڈالے ہیں تو یہ صرف آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے کہ آپ لوگ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں آپ لوگ دیکھئے سٹریٹنر بلکلو سٹریٹ ہے اور میں نے اس کو تھوڑا سا ٹرن اوپر کی طرف دیا ہے اور پریشر سے اس کو نیچے لے کے آ رہی ہوں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بالوں میں ساتھ ساتھ لائنز آ رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کلز ہے وہ ڈل رہا ہے آپ میں سے کچھ بہنوں نے ٹرائی کیا مگر وہ کلز ڈالنے میں ناکام رہی تو انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح سے تو کلز ڈالتے نہیں ہیں تو فرنڈز آپ کے پاس پہلے تو آئرن جو ہے وہ بہت اچھی قسم کا ہونا چاہیے اور وہ فل ہونا چاہیے دوسرا میں نے آپ کو ڈیڈ سٹریٹ بالوں کے اوپر کلز ڈال کے دکھا رہی ہوں اپنے ہی بالوں پر تاکہ آپ کو ایسا نہ لگے کہ کلز ڈالنا جو ہے وہ مشکل ہے اب دیکھئے کلز جو ہے آؤٹورڈ یہ کلز ہیں باہر کی طرف ہیں اور لیئر بی لیئر ایک چھوٹی لیئر اٹھا کر آپ کے سامنے جو ہے وہ میں کلز ڈال رہی ہوں تاکہ آپ کو کل ڈالنے میں کوئی پرابلم نہ ہو مائی ڈیئر فرنڈز کوئی بھی کام ہوتا ہے پریکٹس سے آتا ہے پریکٹس سے انٹرس سے لگن سے بار بار کرنے سے ہی آپ کو آتا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں اور آپ نے کبھی پہلے وہ کام نہیں کی اور ایک آت بار آپ نے کر لیا تو وہ آپ سے نہیں ہوا تو اٹمین سکپ ہو گئی نہیں ایسی بات نہیں ہے ٹرائے کریں تو یہ دیکھئے کلز آپ کے سامنے ہیں آٹ ورڈ کلز ہیں میں نے آپ کو دکھا دیا ہے ایک دو اور تین ابھی تک میں نے ہاف بالوں میں کلز ڈالنے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کو ہاف بالوں میں کلز ڈال کر دکھاؤں گی اسی لئے میں خود اپنے بالوں میں ڈال رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل سائے کہ اپنے بالوں میں کلز کس طرح سے ڈالے چاہتے ہیں سو ڈیئر فرینڈز اس کے ساتھ ہی نیکس لیئر میں اٹھاؤں گی یہ دیکھئے آپ کے سامنے ہیں میں اندازے سے اٹھا رہی ہوں اور کوئی بھی میری حلپ نہیں کر رہا میں خود سے یہ کام کر رہی ہوں اور یہ ویڈیو جو ہے آپ اس کو لائی بھی سمجھیں بالکل ایسے ہی یہ شوٹ ہوئی ہے without any pieces بالکل direct تاکہ آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھ آسکے دیکھئے ہم کنز جو اندر کی طرف ڈالیں گے تو ان کی شیپ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی وہ بھی میں آپ کو آنے والے وقتوں میں لازمی بتاؤں گی ڈیئر فرینڈز زندگی میں آگے بڑھنا ہے کچھ کرنا ہے تو محنت کیجئے لگن سے کام کیجئے اور بار بار کیجئے تجربے سے کیجئے تجربہ انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے اگر آپ بار بار ایک چیز نہیں کرتے سٹرگل نہیں کرتے تو پھر آپ اس کام کو کر نہیں سکتے اور یہ جو کام ہے پالر کا سیلون کا یہ بہت ڈیفیکل ٹاسک ہے بہت مشکل کام ہے تو دیکھئے فرنس آپ لیکن یہ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ لڑکیوں کا پیور کام ہے لڑکیاں اس میں انٹرسٹڈ ہوتی ہیں تو وہ کر سکتی ہیں جیسے کہ آج کل شادیوں کا سیزن بھی ہے اور بہت ساری بہنوں نے جانا ہوتا ہے اور کارلز کا فیشن بھی بہت زیادہ ہے تو میں نے ان باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ اس طرح سے ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ کارلز کرنا سیکھ سکیں میں امید کرتی ہوں فرنس کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے سیکھا ہوگا اور انشاءاللہ تعالی آپ اس کو ٹرائی کریں گے تو آپ خود کریں گے آپ نے یہ مجھے کر کے دکھانا ہے اور مجھے اپنا ایکسپیرینس جو ہے میرے ساتھ شیئر کرنا ہے کومنٹس میں بتانا ہے کہ اب آپ سے کارلز ہو رہے ہیں یا نہیں فرنس میں نے ایک سائیڈ پہ کارلز کیے ہیں دوسری سائیڈ پہ میں نے ویسے ہی بال چھوڑے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ بال کتنے سٹریٹ تھے اور آنے والی آئندہ ویڈیوز میں میں آپ کو سارے بھی کارلز کر کے دکھا دوں گی سو میڈیر فرنس ہاف بالوں میں جو ہے وہ بال ویسے سٹریٹ ہے اور ہاف بالوں میں کارلز ہو چکے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کارلز کرنا اتنا مشکل نہیں ہے صرف ایک ٹیکنیک ہے اور پریکٹیس ہے تو آپ اس ٹیکنیک سے پریکٹیس کیجئے فرنس ایک اور بڑی فنٹاسٹک سی لک کے لیے ہم ایک موٹا کام لیں گے جن کے جو موٹا یعنی جس کے دندانیں دور دور ہوں گے اس کو ہم اپنے بالوں میں پھیر لیں گے تو اس سے ایک بہت خوبصورت نیچرل بلوڈ رائے کی لک جو ہے وہ آپ کے بالوں میں آجے گی جو ایکٹریسز کی آتی ہے آپ اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا فیڈبیک سے لازمی آگاہ کیجئے گا دیئر فرنس ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ کو میری ہر آنے والے ویڈیو وقت پر ملتی رہے ٹینکس پر ووچنگ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ